ہلو ویوز ممالک نے جو ہے اس بات کو ریلائز کیا کہ ان حالات کا فائدہ جو ہے اور ممالک اٹھائیں گے تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو ایمبیسٹرز انہوں نے دونوں نے اپنے ملک کے واپس بلائے تھے وہ ایمبیسٹرز دونوں ملکوں میں بیج دیئے تو ستائیس تاریخ کو یہ پاکستان کے ایمبیسٹر محمد مدسر ٹیپو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ایران کے صفیر پاکستان پہنچ گئے یعنی دونوں ملکوں کے حالات جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف چلے گئے تو ان چیزوں کو دیکھ کر شاید نان اسٹیٹ ایکٹرز یا کچھ باہر کے اناثر ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کیونکہ جو میڈل اسٹ کے حالات ہیں ان کو دیکھ کے کچھ اناثر جیسے امریکہ ازریل اور ممالک چاہتے تھے پاکستان اور ایران دونوں کے درمیان جنگ ہو جائے اور ایران جو ہے مسائل میں پس جائے لیکن پاکستان اور ایران نے اقل مندی کا فیصلہ کیا اور ستائیس جنوری دو ہزار چوبیس کو ان دونوں نے ایمبیسٹرز جو ہے ایک دوسرے کے ملک بھیجے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوا کہ پاکستان کے نو مزدور جو ہیں ان کا واقعہ پیش آیا ان نو مزدوروں کو ایران کا جو پراونس ہے سستان اینڈ بلچستان جو پاکستان کے بلچستان بورڈر کے بالکل نزدیک ہے ان کا علاقہ ہے سراوان وہاں پر نو مزدوروں کو نامعلوم افراد جو ہے وہ حلا کر کے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان بلچستان کا سائیڈ ہے اور یہ پنچگور علاقہ ہے اور یہ جو ہے ایران ہے تو یہاں پر نو لوگوں کے پاکستانیوں کے مارے جانے کے بعد شاید انہوں نے یہ کام کیا وہ سمجھتے تھے کہ اب دوبارہ پاکستان اور ایران کے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہوں گے دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائل حملے کرنا شروع کر دیں گے لیکن ان کے خواب تب چکنا چور ہو گئے جب پاکستان اور ایران دونوں کے وزراء خارجہ نے مل کے ایک بہت ہی بڑا اعلان کر دیا کل اٹھائیس تاریخ کو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں حسین امیر وہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے اسگری کے عدد سے بھی ملاقات کی پاکستان کے فارنڈ منسٹر جلیل عباس جیلانی سیوے ملاقات کی اور انہوں نے کٹیگریل کلی کے نو ڈاؤٹ ملیٹنس ان پاک ایران بورڈر ایریاز سپورٹیڈ بائے تھرڈ کنٹریز کہ ایران کے فارنڈ منسٹر نے بہت ہی بڑا اعلان کیا اور بہت ہی بڑا جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان اور ایران کے بورڈر جو ایریاز ہیں وہاں پر جو حملے ہوتے ہیں ان میں جو ہے تھرڈ کنٹریز ملوث ہیں یعنی ایک ملک کا نام نہیں لیا کہ تھرڈ کنٹری ملوث ہے یعنی بہت سارے ممالک اس میں ملوث ہیں اب جو ہے ایران کے وزیر خارجہ نے کسی ملک کا نام تو نہیں لیا کہ یہ ملک ملوث ہے ہمارے پاس اس کے پروف ہیں اس کے ایویڈنس ہیں لیکن انہوں نے یہ کلیر کہہ دیا کہ اس میں جو ہے ایران کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فارنڈ منسٹر جلیل عباس جیلانی اور ایران کے فارنڈ منسٹر حسین امیر دونوں ایک ساتھ ہیں یہ انتیس جنوری دورہ چوبیس کی تصویر ہے اور یہ بیان جو ہے آج کے دن ایران کے وزیر خارجہ نے دیا ہے یہ فارنڈ نیوز ایجنسی کی خبر دیکھ سکتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور دونوں نے ایک ساتھ کہا کہ پاکستان ایران کہ پاکستان اور ایران نے کہا کہ وہ سیکیورٹی جو کوپریشن ہے اس کو مزید بڑھائیں گے اور جو میزائل حملے ایک دوسرے پہ کیے تھے ان سے آگے بڑھیں گے جانے کہ اس چیز کو بھول جائیں گے اور تعلقات ایک دوسرے سے بہتر کریں گے جو نو مزدور ایرانی صوبے سستان بلچستان کے علاقے سواران میں مارے گئے تو اب ایران نے جو کہا کہ تھرڈ کنٹریز ملوث ہیں تو ایران کو جو شک ہے وہ امریکہ ازریل اور ان کے اتحادیوں پہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح چاہ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان دونوں کی جنگ شروع ہو دونوں آپس میں لڑ پڑیں اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو پاکستان کو زیادہ شک وہ دیفنیٹلی انڈیا پہ ہے کیونکہ دو دن پہلے پاکستان کے فارنڈ منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس وہ پروف ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈین ایجنٹس دو لوگوں کو مارنے میں شامل تھے یعنی پاکستان کا جو خدشہ ہے جو شک ہے وہ انڈیا پہ جائے گا اور جو ایران کا شک ہے وہ جائے گا ازریل امریکہ اور ان کے اتحادیوں پہ بہرحال جس نے یہ کام کیا ان کے جو عزائم تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے کیونکہ ایران اور پاکستان نے جو ہے وہ اکل مندی سے کام لیا کہ ایران نے فل فور اپنا وزیر خارجہ پاکستان بھیج دیا کہ ایسے نہ ہو کہ خدشات پیدا کیے جائیں دونوں ملک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو ایران کا وزیر خارجہ یہاں آیا پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ بیانات دیئے کہ تھرڈ کنٹریز ملوث ہیں اور سیکیریٹی کو آپریشن کی بھی دونوں نے بات کی تو اس سے اب یہ ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں دونوں کے درمیان سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھے گی دونوں کے درمیان تعلقات بڑھیں گے دونوں جو ہے اپنے مسائل کو آپس میں حل کریں گے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو یہ موقع دونوں فرام نہیں کریں گے اور اس بات کو بھی نہیں ٹھکرائے جا سکتا کہ ہمیشہ امریکہ جو ہے انہوں نے پاکستان کو جنگوں میں پھسانے کی کوشش کی اگر نائنٹین سیونٹی نائن کی جنگ ہو جس میں یو ایس ایس آر نے افغانستان پر عملہ کیا تو پاکستانیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور طالبان بھی پیدا کیے گئے زیاء الحق کے دور میں پھر دوہزار ایک کا دور ہے جب افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو پھر پاکستان کے اڈے استعمال کیے پاکستان کے جو ہے وہ لوگوں کو افغانستان اور طالبان کی خلاف کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کا جو ہے بہت نقصان ہوا دوہزار ایک کے جو ہے اس جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے ہزاروں جو ہے عام شہری اور فوجی پاکستان میں جو ہے وہ شہید ہوئے خودکش بمباریوں میں اور اس کے علاوہ حملوں میں تو پاکستان جو ہے وہ بھی تاریخ سے سبق سیکھ چکا ہے اور ایران بھی سمجھتا ہے کہ اب ان کو یوز نہیں ہونا ہے یعنی کہ پاکستان اور ایران دونوں اقل مندی سے کام لے رہے ہیں اور اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دونوں آپس میں ہی تاون کریں گے آپس میں کام کریں گے سیکیورٹی کو بڑھائیں گے اور کسی تھرڈ کنٹری کو انوالو نہیں کریں گے تو ان دونوں کے جو ہے وہ مسائل حل ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس پر اپنا کمنٹ دیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں